مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کراچی کے لوگ سالہ سال سے اس قدر بنیادی سہولیات سے محروم رہے ہیں کہ اگر کوئی ایم پی اے کوئی ایم اے نے غلطی سے اپنے علاقے کی سڑک کو صحیح کروا دیتا ہے تو ہم اس کے ایسے شکر گزار ہوتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی جیب سے یہ تمام خرچیں ہمارے لیے کر رہا ہے تو میں ان تمام لوگوں کو یاد دلاتی چلوں کہ آپ کے علاقے میں اگر ایک سٹریٹ لائٹ بھی لگتی ہے تو وہ آپ کے پیسے سے لگتی ہے اور کراچی وہ شہر ہے جو ایف بی آر کی دو ہزار اکٹھارہ کی رپورٹ کے مطابق پانس سو بہتر بلین روپے ٹیکس جمع کر آ رہا ہے اور اس کی عبادی کتنی بتائی گئی ہے دو ہزار سترہ کی مردم شماری میں ساڑھے چودہ ملین لہور کی عبادی کتنی بتائی گئی ہے گیارہ ملین اور لہور کتنا ٹیکس جمع کر آ رہا ہے دو سو بلین کراچی کے ٹیکس سے آدھے سے بھی کم ٹیکس لیکن پوری سہولتیں ہیں اتنا ٹیکس بڑھنے کے بعد بھی نہ ہی ہمارے گھر کے نلکوں میں پانی آتا ہے اپنا کچھرہ کچھرے دان میں ڈالنے کے بعد بھی ہمارے گھر کی گلی کے نکڑ پر کچھرہ کنڈی ہے کیونکہ نہ ہمارے پاس کوئی بہتر ٹرانسپورٹ ہے کراچی کے لوگوں کو اب وقت آ گیا ہے اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ چھے مہینے اس پیکج کو دیئے وے بھی گزر گئے اور کراچی کی نہ ہی سڑکے بنی اور نہ ہی ان نالوں کی صفائی ہوئی یعنی کہ ہمیں اگلی بارش کے لیے پھر ہمارے گھر ڈوبیں گے پھر ہمارے گھروں میں پانی بھرے گا ہمارے گھروں کی پانچ دن تک ہم اپنے گھروں میں محسور رہیں گے ہمارے گھروں میں بجلی پانچ چھے دنوں کے لیے بند کر جائے گی لیکن میرا ان تمام سیاستدانوں سے یہ سوال ہے خاص کر سے ان حکومت سے یہ سوال ہے کہ اب کیا بہانہ رہ گیا ہے گیارہ سو عرب کا پیکج لینے کے بعد بھی آپ کے پاس کہ آپ کے پاس فنڈ نہیں تھے اور کراچی کے نالوں کی صفائی اور سڑکوں کی مرمت نہیں ہو سکی اسی وجہ سے میں ایک کیمپین شروع کر رہی ہوں آپ کراچی کے کسی علاقے میں بھی رہتے ہیں اگر آپ کے علاقے کی سڑک ٹو ٹی وی گھٹا روبل رہے ہیں تیس سیکنڈ کی ایک منٹ کی ویڈیو اس میسج کے ساتھ اور ہیش ٹیک کے ساتھ سوال کرو کراچی میرے پیج کا لنک حاضر ہے اس پر بھیجیں اگر وہ نہیں کر سکتے تو اپنے فیس بک یا انسٹاگرام پر ہیش ٹیک سوال کر کراچی کے نام سے صرف اس کو پوسٹ کر دیں جتنے زیادہ لوگ اس کو پوسٹ کریں گے اتنا زیادہ کراچی کا مسئلہ اوپر آئے گا اور نظر آئے گا کیونکہ اب وقت آگیا ہے کہ اب ہم لوگوں کو ہی جو کراچی کے لوگ ہیں جو کراچی کے رہائشی ہیں ان کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے باہے سندھ حکومت بھی ہم سے وعدے کر لے کراچی کے لیے کچھ نہیں ہونا ہے اس لیے اب وقت آگیا ہے کہ اب ہمیں ہی اٹھنا ہوگا اور کراچی کے لیے کچھ کرنا ہوگا شکریہ